اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خبر جسے لے کر پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہو یا پھر بھارتی میڈیا سب سے زیادہ اس بات کو لے کر چرچہ ہے کورونا وائرس کی خبروں کے بیچ بھی کہ کیا دنیا کا جو تانہ شاہ ہے کیم جونگون اتر کوریا کا تانہ شاہ کیا وہ زندہ ہے یا پھر اس کی مرتی ہو گئی کیم جونگون کو لے کر تمام طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتر کوریا کا یہ تانہ شاہ ایسا تانہ شاہ ہے جس نے امریکہ تک کو دھمکی دے دی تھی یعنی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو دھمکی دے دی تھی کیا وہ کیم جونگون زندہ ہے یا پھر اس کی جان چلی گئی ہے اس کو لے کر ہر طرح کی چرچہ ہو رہی ہے پوری دنیا بھر میں خاص طور پر اگر ہم پشمی میڈیا کی بات کریں ویسٹرن میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر تو اس کی بہت زیادہ چرچہ ہے دراصل جانکاری یہ آ رہی ہے کہ یہ جو تانہ شاہ ہے یہ برینڈیڈ ہو چکا ہے اس کی سرجری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی اس کی حالت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی اور آخر کار اس کی مرتی ہو گئی حالانکہ آدھیکاری طور پر اس کی کوئی پوشٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے میں آپ کے سامنے صاف کر دوں کیم جونگ ایسی شخصیت ہے دنیا میں جس کو لے کر تمام طرح کی چرچائیں ہوتی ہیں اور ان چرچاؤں کے بیچ کئی طرح کی اٹکلے بھی لگائی جاتی ہیں اور کئی افواح والی خبریں بھی آ جاتی ہیں تو ایک سیکشن ایسا بھی ہے میڈیا میں بھی اور جو لوگ اس خبر کو آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پشمی میڈیا کی طرف سے ایک پروپاگینڈا چلایا گیا ہے لیکن دوسری طرف چونکہ یہ گیارہ اپریل کے بعد سے کوئی اس کی سابجنک طور پر یہ نظر نہیں آیا ہے کم جانگ کوئی پبلک اپیرنشس کی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان چلی گئی ہے مرتی ہو گئی ہے اور اس کی گھوشنا فیلحال نہیں کی گئی ہے اس میں ایک اور بات کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں اور تاریخ پر ذرا غور کیجئے گا ہے گیارہ اپریل کیوں مہتپورن ہے گیارہ اپریل کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کم جانگ ان کو سابجنک طور پر اتر کوریا میں نہیں دیکھا گیا اور یہی وہ تاریخ ہے گیارہ اپریل جس دن کم جانگ کی بہن جسے کی یہ بھی مانا جاتا ہے کم یو جانگ ان کا نام ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ ان کی اترادھیکاری ہو سکتی ہیں وارث ہو سکتی ہیں اسی دن انہیں پولٹ بیورو میں آلٹرنیٹ میمبر کے طور پر شامل کروایا گیا تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس پر گوھر کیجئے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے سپش کر دوں گیارہ اپریل دوہزار بیس کی تاریخ گیارہ اپریل وہ دن جس کے بعد سے سابجنک طور پر کم جانگ ان نظر نہیں آیا ہے اور یہی وہ تاریخ ہے گیارہ اپریل جس دن اس کی بہن کم یو جانگ جن کا نام ہے وہاں کے پولٹ بیورو میں شامل ہوئی آلٹرنیٹ میمبر کے طور پر تو کیا ان دونوں کے بیچ کسی طرح کا کوئی سمبند ہے دونوں گھٹناوں میں اور اگر سمبند ہے تو پھر اسے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کیم جانگ ان نہیں رہا کیا اس کے مرتی ہو گئی ہے اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے یہ بات پشٹ کر دوں کہ ابھی تک کسی طرح کی کوئی آدھیکاری پشٹی نہیں ہوئی ہے اور ایسے میں فی الحال اگر ہم یہ خبر اسے ہم یہ کہہ دیں کہ اس کی جان چلی گئی ہے تو یہ جلد بازی ہوگی ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی تصدیق ہو جائے اب دو تین باتیں جو مہتپرن کافی دنوں سے یہ تانہ شاہ بیمار بھی چل رہا تھا موٹاپے کی وجہ سے پریشان تھا اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ اسے دھوم رپان کی سپوکنگ کی بہت بری عادت ہے اور اس وجہ سے بھی کئی طرح کی بیماریاں اسے ہیں ہارٹ سے جڑی ہوئی بیماریاں ہیں اور اسی سلسلے میں اس نے سرجری کروائی تھی جس کے بعد سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ برینڈڈ ہو گیا ہے اس طرح کی خبریں چھنچھن کر آ رہی ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے اتر کوریا میں جس طریقے کا شاسن ہے وہاں پر آٹوکریسی ہے تانہ شاہی ہے ایسے میں بہت کم ہی صحیح خبریں وہاں سے باہر آپ آتی ہیں باقی دیشوں میں اور میں نے آپ کو ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ 11 اپریل کیوں مہتپن ہو جاتا ہے کیونکہ اسی دن آخری بار کیم جونگون کو دیکھا گیا اور یہی 11 اپریل وہ تاریخ ہے جبکہ پولٹ بیوروں میں اس کی بہن کو شامل کروایا گیا تھا جو کہ اس کی اترہ دھکاری مانی جاتی ہیں اور اسی میں ایک اور تاریخ میں جوڑ دوں جس سے اس بات کو بل دے کر کہا جا رہا ہے کہ کیم جونگون نہیں رہا 15 اپریل کو دراصل ہر سال ایک بڑا کارکرم ہوتا ہے اتر کوریا میں کیم جونگون کے دادا کے جن دن پر یہ کارکرم ہوتا ہے جسے سالانہ جلسے کے طور پر اس دیش میں دیکھا جاتا ہے اور ہر سال اس جلسے میں شامل ہوتا ہے یہ تانہ شاہ لیکن اس بار 15 اپریل کو اس جلسے میں بھی وہ نہیں پہنچا تو ایسے میں اٹکلوں کا جو بازار ہے وار گرم ہو گیا کہا یہ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے جسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اتر کوریا اور شاید اب کیم جونگون اس دنیا میں نہیں اسی لیے وہ اس طریقے سے وہ کارکرم میں بھی نہیں پہنچا ہے اب اگر ہم کیم جونگون کی شخصیت کی بات کر لیں آپ کو پتا ہے کینگ جونگون ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسا تانہ شاہ جس کو لے کر کئی قصے پرچلت ہیں کئی کرور کہانیاں اس کے بارے میں جانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فیرودیوں کو وہ سنکی پاگل کتوں سے کٹوا دیا کرتا تھا امریکہ کے راشرپتی کو کئی بار اس نے دھمکی دے دی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے کی زبانی جنگ دونوں کے بیچ ہوئی تھی وہ خبریں آپ نے کئی موقعوں پر دیکھی تھی یہی نہیں جب اس نے میسائل ٹیسٹ کیا تھا تو پوری دنیا چوک گئی تھی اور ایک ڈر کا بات آبران بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تانہ شاہ ہے اگر اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت آ رہی ہے کوئی اٹمی طاقت آ گئی تو نہ جانے پھر دنیا کا کیا حال کرے گا تو اس طرح کی تمام باتیں بھی سامنے آتی رہیں اب ایک اہم بات یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 11 اپریل کی تاریخ جس دن سے یہ کیم جانگون نظر نہیں آیا اور یہی وہ تاریخ جس دن اس کی بہن کیم یو جانگ پولٹ بیورو میں وہاں پر شامل ہوئی آلٹرنیٹ میمبر کے طور پر دراصل پولٹ بیورو اگر ہم میں بات کروں تو اتر کوریا میں وہ پولٹ بیورو کے ذریعے ہی تمام بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اور 1948 میں جب اتر کوریا بنا اس کے بعد سے کیم جانگ کے پریوار کے لوگوں کی ہی جو ستہ پرکابیز ہے تو میں ان کی بہن کا آپ سے ذکر کر رہا تھا تو مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بہن ہی ان کی اترہ دھکاری ہونے جا رہی ہیں اور دونوں نے یعنی کی بھائی اور بہن دونوں نے سویزر لینڈ میں پڑھائی کی تھی ایک ساتھ 36 سال کے آس پاس عمر کیم جانگ ان کی اور 30 سال کے آس پاس عمر بتائی جا رہی ہے جو ان کی بہن ہے کیم یو جانگ چھوٹی بہن ہے اور انہیں اترہ دھکاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت بھی بھائی کی طرح ہی مانی جاتی ہے یعنی جس طریقے سے بھائی کڑے فیصلے لیتے رہے لگاتار سابجلک منچ سے دوسرے دیشوں کو دھمکی دیتے رہے کچھ کچھ اسی طریقے کا ان کا بھی بہن کا بھی انداز ہے آپ کو ایک بیان میں بتا دوں کچھ دنوں پہلے کا یہ بیان ہے جب یہ تمام طرح کے ملٹری ایکسرسائز میں کنگ جونگ کی بہن نے تب یہ کہا تھا سابجلک طور پر کہا تھا یہ بہت ماتپون ہے کہ دراصل ساؤتھ کوریا ڈرے ہوئے کتے کی طرح بھوک رہا ہے تو ایک اکساؤ بیان ایک اس طریقے کا بیان جس میں کہیں نہ کہیں دھمکی ہے یہ بات مطلب بہن کی بھی وہی بھاشا وہی بولی جو بھائی کی رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی مانا جا رہا ہے کہ نیسرگیق طور پر نیچرلی وہ ان کی وارث ہونے جا رہی ہے تو اب یہ بڑا سوال ہے کہ کیا وہ وہاں کی ستہ پر کابیز ہونے جا رہی ہے یہ تب ہی سمبھا ہوگا جب کنگ جونگ اون اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اٹھکلے تو ہیں اور میں نے آپ کو بتایا دو تین واقعے اور دو تین تاریخیں میں نے آپ کو بتائیں جس سے جوڑ کر اس بات کی پشتی کی جاری ہے کہ ہاں اس میں سچائی ہے لیکن ایک بار پھر سے میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آدھیکارک طور پر یعنی اوفیشیلی کسی طرح کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ کیم جونگون اس دنیا میں نہیں رہا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے